موسیقی ہماری پوائنٹ کے موزد دوستو اسلام علیکم نظرین موترم پاکستان ویسے تو کسی بھی ملک سے ٹیکنولوجی کے حوالے سے اب پیچھے نہیں ہے کیونکہ ٹیکنولوجی کو بنانے کے لیے دماغ چاہیے اور الحمدللہ پاکستان میں اس وطن کے ایسے ایسے بیٹے بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے دماغ اور ہنر کو استعمال کر کے ہمیشہ اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹیکنولوجی کا ذکر کریں گے اس کا کوئی بھی سانی نہیں ہے اور یہ ٹیکنولوجی خصوصی طور پر پاکستان کی ضروریات اور بھارت جیسے دشمن کی چالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے موجود دوستو یہ صرف ایک ٹیکنولوجی ہی نہیں بلکہ پاکستانی سائنسدانوں کا تیار کردہ ایک شہکار ہے اور دشمن اس کو موت کے نام سے یاد کرتے ہیں مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ شینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت ملتا رہے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا نصر میزائل پاکستانی ساختہ نیٹرون بم دشمن کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یعنی کہ پاکستانی فوج بھارتی فوج کی پیش قدمی کو کیسے ان دو ہتھیاروں کا بیق وقت استعمال کرتے ہوئے نہ صرف روک سکتی ہے بلکہ بھارت اگر بڑی سے بڑی فوج بھی لے کر آئے تو پاک آرمی چند منٹوں میں اسے کوئلے میں تبدیل کر سکتی ہے محجز دوستو جیسا کہ آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی الہدگی کے بعد بھارت کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن منصوبے کے تحت پاکستان کو مزید ٹکڑوں میں تبدیل کرنا چاہتا تھا ناظرین اگر آپ بھارت کی اس منصوبے سے آگاہ نہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ بھارت کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن منصوبے کے تحت پاکستان کے خاص مقام پہ پوری قوت سے حملہ کر کے اپنی فوج بکتر بندگاڑیوں اور جنگی ٹینکوں کو افغانستان کے بارے تک لے جانا چاہتا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا اس خاص منصوبے کے لیے بھارت اپنے اربو ڈالرز لگا چکا تھا اور اپنے فوجی دستوں کو کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کے تحت ٹریننگ بھی دی چکا تھا مگر بھارت اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی کو بھارت کے اس خفیہ منصوبے کا بروقت پتا چل چکا تھا جبکہ یہ منصوبہ ابھی تک فائلوں اور جنگی مشکوں میں ہی تھا اب ہمیں ایسے اتھیار کی ضرورت تھی جو ایٹم بم جیسی تباہی کر سکتا مگر تابکاری سے بھی پاک ہو جسے پاک آرمی اپنی حدود میں بھی استعمال کر سکتی چنانچہ پاکستانی سائنسدانوں کی محنت رنگ لے آئی اور انتہائی کلیل وقت میں دو فٹبال جتنا نیوٹرون بم بنا لیا گیا اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بم جس جگہ پھینکا جاتا ہے وہ جگہ کچھ ہی دیر میں قابل استعمال ہو جاتی ہے کیونکہ نیوٹرون بم کے پھٹنے سے تابکاری نہیں پھیلتی جبکہ پاکستان کے دوسرے میزائل جہاں استعمال کیے جائیں وہ جگہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس جگہ سے زندگی ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ زمین گھاس اگانا بھی چھوڑ جاتی ہے اور آس پاس کے علاقے بھی اس سے کافی متاثر ہوتے ہیں محزیز ناصرین نیوٹرون بم جو کہ نصر میزائل میں نصب کیا گیا ہے بھارتی کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کو ہمیشہ کے لئے دفن کرنے میں اہم ثابت ہوا کیونکہ نصر میزائل سے بھارتی فوج کسی طرح بھی محفوظ نہیں رہ سکتی نصر میزائل سے بھارتی فوجیوں کو موٹی موٹی لوہے کی دیواریں بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی جنگی ٹینکوں اور بکتر من گاڑیاں بھی اس میزائل کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں ناظرین نصر میزائل کو دشمن فوجی دستے کے تقریباً پچاس میٹر اوپر فضاء میں استعمال کیا جاتا ہے ایک نیوٹرون بوم پٹنے سے تقریباً تین کلومیٹر کے ایریا میں نیوٹرون بارش کی طرح برستے ہیں اور وہاں موجود ہر زندہ جسم کی فوری موت واقع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ نیوٹرون ٹینکوں غاروں یا سیمٹ کی موٹی دیواروں میں بھی گز جاتی ہیں ایک نصر میزائل فائر کر کے تین کلومیٹر کے ایریا میں تباہی پھیلائی جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں اس ایریا میں موجود دشمن کے فوجی دستوں فوجی گاڑیوں ٹینکوں اور دیگر فوجی تنصیبات کو صفائے ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بارتی فوج انتہائی جدید ہتھیار اور کولڈ سٹارڈ جیسا منصوبہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان پر حملہ نہیں کر پا رہی پاکستان کے نئے اور جدید نصر میزائل کی رینج تقریباً ستر کلومیٹر ہے جبکہ اس سے پہلے ورین کی رینج ساٹھ کلومیٹر تھی ناظرین اس میزائل کو جب فائر کیا جائے تو یہ میزائل انتہائی درستقی کے ساتھ اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان آرمی جانس کو استعمال کرتے ہوئے بھی دشمن فوجی دستوں کی جاسوسی اور ان کی صحیح لوکیشن معلوم کر کے نصر میزائل کا استعمال کر سکتی ہے ناظرین اگر آپ اپنی ایسی فوج کو پیار کرتے ہیں موسم کی سختی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے ملک اور اپنی عوام کی حفاظت کرتی ہے تو ان سے اپنی محبت کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے با